بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ٹھیک ہوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ ٹھیک ہوں گے تو آج کی رسپی میں میں بنانے لگی ہوں آلو گوبی کی سبزی تو یہ رسپی بنانے کے لیے جو چیزیں مجھے چاہیے فور انڈر گرام میں نے گوبی لیا ہے اس کو اچھی طرح واش کر کر میں نے کٹ لیا ہے کٹ کر میں نے اس کو بوائل کیا ہے تھوڑا سا نمک اور ہلتی ڈال کر اس کو بس دو تین اوپائلہ آنے تک کٹ کرنا ہے اتنا زیادہ بوائل نہیں کرنا ہے ٹھو انڈر گرام پٹیٹوز دیئے ایک اونین ہے بڑے سائز کا دو ٹماتر ہے ایک ٹی سپون جنجر ہے ایک ٹی سپون گرلک ہے کٹا ہوا دو پنچ کے قریب ہنگ ہے ایک ٹی سپون رڈ چلی ہے ایک ٹی سپون سولٹ ہے ایک ٹی سپون کٹا ہوا دنیا ہے ایک ٹی سپون مکس مسالہ ہے ایک چکن کیوپس ہے سولٹ میں نے بہت کم لیا ہے فل بری ہوئی ٹی سپون نہیں ہے کیونکہ اس میں بھی چکن کیوپس میں بھی سولٹ ہوتا ہے اور تھوڑا سا میں نے سولٹ گو بھی کو بوائل کرتے وقت بھی ڈالا ہے فائر سپون اوئل یہ والی سپون میں نے پین کے اندر ڈال دیا ہے اور فلم بھی آن ہے تو تیل آپ اپنی مرضی کے حصہ کم یا زیادہ بھی کھار سکتے ہو تو چلو رسپی شروع کرتی ہوں اوئل ہمارا گرام ہو گیا ہے سب سے پہلے میں گو بھی ڈالنے لگی ہوں تھوڑی دیر کے لیے گو بھی کو اوئل کے اندر فرائی کرنا ہے گو بھی ہماری فرائی ہو گئی ہے اب میں اس کو نکال لیتی ہوں گو بھی کو میں نے نکال لیا ہے اب اسی پین کے اندر اسی اوئل میں میں پٹیٹوز فرائی کرنے لگی ہوں پٹیٹوز کو بھی تھوڑا سا فرائی کرنا ہے پٹیٹوز فرائی ہو گئے ہیں اب ان کو بھی میں نکال لیتی ہوں سب سے پہلے جنجر گارلک ڈالنی ہے جنجر گارلک کی الکی سی حشبو ہونے لگی ہے اب میں اوین ایڈ کرنے لگی ہوں اوین ایڈ کرنے لگی ہوں ہنگ ڈالنے لگی ہوں اب جب بھی آلو گو بھی برائیں ہنگ ڈالیں س�ções سواسز سمط COVID-19 رکز 4 ٹی سپونڈ ہلدی ڈالنے لگیوں ڈالنے لگیوں ڈالنے لگیوں ڈالنے لگی 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 مصالے کے اندر اچھی طرح بھونڈا ہے تھوڑی دیر کے لیے میں نے پٹیٹوز کو بھونڈ لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیارا کلور آگیا ہے وہ بھی ایڈ کرنے لگی ہوں یہ سارا ہوئے اچھی طرح ڈالنا ہے ماشا اللہ اتنی پیاری لک آئی ہے اب یہاں پر آلو اور گو بھی کی اچھی طرح بنائی کرنی ہے تاکہ جو مصالے ڈالیں ان کا اچھی طرح لے ور نکل کر گو بھی اور آلو کے اندر آئے آلو گو بھی کو میں نے اچھی طرح بھونڈ لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست لک آئی ہے یہ ہماری سبزی ابھی ریڈی ہے یہاں پر میں آلو جک کر لیتی ہوں آلو بھی ہمارے اچھی طرح ڈال گئے سوفٹ ہو گئے ہیں ایک گرین چیلی اٹھ ڈالنے لگی ہوں یہاں پر آپ چاہیں تو گرین دنیا بھی ڈال سکتے ہو لیکن میں نہیں ڈالوں گی میری فیملی کو بسند نہیں آئی دنیا تو پھر میں نہیں ڈالتی آپ فلیم آف کر دیتی ہوں یہ سبزی ہماری بلکل ریڈی ہے ایک ڈش میں ڈال کر پھر میں آپ کو اس کی فینل لگ دکھاتی ہوں فرائی آلو گو بھی کی سبزی بن کر تیار ہو گئی ہے بہت ہی زبردست اور بہت ہی یمی اور بہت ہی تیستی بنی ہے میری رسپی کو فالو کر کر اسی طرح آپ اگر گو بھی بنائیں گے تو آپ کے گھر میں بچے کیا بڑے بھی بڑے شوک سے کھائیں گے بہت ہی زبردست اور بہت ہی یمی بنی ہے اگر میری یہ آج کی رسپی آپ کو بسند آئی تو لائک اور شیئر کرنا فرینڈ اینڈ فیملیز کے ساتھ اور میرے چینل کو زیادہ زیادہ آواج کرنا سبسکرائب کرنا اور جن بہنوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سبسکرائب کر لیں بل آئیکون کا بٹن ضرور پریس کرنا تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے اور مجھے دباؤں میں یاد رکھنا ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ